جسٹن ٹرودو اپنے راجنیتے کریئر کے سب سے مشکل دور سے گزر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کوئی دور آئی نہیں خالستان کا مدہ اٹھنے کے بعد کینیڈا کے اندر ہی ان کے خلاف ووٹوں کا دروی کرن بھی شروع ہو چکا ہے حالات تو ایسے ہیں کہ ٹرودو کی کسی خطرے میں پڑ گئی ہے کیسے دیکھیں آپ بھی جسٹن ٹرودو کو ذرا بھی یقین نہیں تھا کہ بھارت پر بے بنیاد آروق لگا کر ان کی اس طرح سے بھگ پٹنے والی ہے جسٹن ٹرودو کو سب سے زیادہ ویروت تو اب کینیڈا کے اندر ہی شروع ہو گیا ہے کینیڈا کی پوری راجنیتی میں ایک خالستان کے مدے نے خلچل مچا دی ہے اور جسٹن ٹرودو کے خلاف موجود بھی بکش پہ اب ٹرودو کے خلاف حملے کا ایک بہت بڑا مدہ مل گیا ہے کینیڈا کی یہ راجنیتی اب بہت زیادہ دلچسپ پچکی ہے جس میں جسٹن ٹرودو نہ صرف پھنس چکے ہیں بلکہ ان کی کرسی بھی خطرے میں نظر آنے لگی کیا ہے جسٹن ٹرودو کی وہ سب سے بڑی غلطی جس نے ان کو مشکل میں پھنسا دیا ہے اور کیوں موڈی سرکار سے پنگا لے کر انہوں نے کینیڈا کی راجنیتی میں اپنی ہار پر سائن کر دیئے یہ سب ہم آپ کو بتانے والے ہیں دراصل کنیڈا کے اکباروں میں اب یہ کھل کر لکھا جانے لگا ہے کہ جسٹن ٹرودو اپنے راجنیتی ہیت سادھ نے اور اپنی کورسی بچانے کے لیے کنیڈا کے راشتی ہیتوں سے کھلے آم کھلوار کر رہے ہیں کینیڈا کی ہی ایک نیوز ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے نیشنل پوست اس اکبار میں ایک نیوز آرٹیکل میں ٹیری گیلوین نے لکھا ہے جو کینیڈا کے دس سے زیادہ اکباروں میں سمپاد کیے لیکھ لکھتے ہیں ٹیری گیلوین پترکاریتہ سے جڑے گیارہ پورسکاروں سے سمبانیت ہے اور انہوں نے در نیشنل پوست اکبار میں اپنے لیکھ کے ہیڈلائنز لکھیں اس کا ہندی میں مطلب ہے ٹروڈو نے سازش کے جو آروپ لگائے ہیں اس سے کینیڈا بھارت کے رشتوں میں اپورنی شتی ہو سکتی ہے جسٹن ٹروڈو پر تیکھی ٹپنی کرتے ہوئے ٹیری گیلوین نے اپنے سمپادکیے میں لکھا ہے کہ سوموار کو جو ہوا اس کی سکرپ کو چائنیز ایجنٹوں کے پربحاؤ میں جسٹن ٹروڈو نے لکھا ہے اور یہ لبرل پارٹی کے راجنیت کلاب کے لیے سال 2019 اور 2021 کے راشتری چناب میں ہوئی بندربانٹ کا پرنام ہے کینیڈا کے پترکار کا اشارہ سیدھے سیدھے جسٹن ٹروڈو کی راجنی تک چلاکیوں کا درف تھا آخر جسٹن ٹروڈو کی چالاکیاں کیا ہیں اور جسٹن ٹروڈو کی مجبوریاں کیا ہیں یہ سب ہم آپ کو بتائیں لیکن پہلے ہم آپ کو کینیڈا کے اس اتبار کی ایک اور تیکھی ٹپنی سے افغط کراتے ہیں ٹیری گیلون کو لگتا ہے کہ جسٹن ٹروڈو چائنیز ایجنٹ کے پربھاؤ میں ٹیری گیلون نے لکھا ہے کہ سوموار کو جسٹن ٹروڈو نے جو کیا اس کے بعد لبرل سرکار یعنی ٹروڈو کی سرکار نے چین کے خلاف تیار کی گئی ہند پرشانت کی رن نیتی کے ادیشے کو دھست کر دیا ہے یعنی جی ٹونٹی میں بھارت میں امریکہ اور آسٹریلیا جاپان کے ساتھ مل کر چین پر دباؤ بنانے کی جو رن نیتی بنائی تھی اس میں پلیتہ لگانے کا کام جسٹن ٹروڈو کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھارت کو لے کر دنیا میں بے بنیاد پرچار کر رہے ہیں اور چین کے خلاف ایک جڑ دیشوں کے بیچ مت بھید پیدا کرنا چاہتے ہیں جیسا کی کینیڈا سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بائیڈن اور سنک کو بھی ان آروپوں کے بارے میں بتایا گیا ہے آخر یہ سب کرنے کے بیچے جسٹن ٹروڈو کوئی مجبوری کیا ہے تراصل کینیڈا کی سنسد میں کل تین سو اور تالیس سیٹے ہیں سرکار بنانے کے لیے کل ایک سو بجھتر سیٹے چاہی لیکن کینیڈا میں جسٹن ٹروڈو کی لپرل پارٹی کے پاس صرف ایک سو ساٹھ سیٹے ہیں کنزرویٹیو پارٹی کے پاس ایک سو انیس سیٹے ہیں اور جگمیت سنگھ کی پارٹی نیو ڈیموکرٹک کے پاس پچیس سیٹے ہیں یعنی ٹروڈو کے پاس بہومت سے پندرہ سیٹے کم ہیں اور وہ ایک الپ مت کے سرکار چلا رہے ہیں دراصل جگمیت سنگھ کی پارٹی نیو ڈیموکرٹک کے سمرتن سے ہی ٹروڈو کی سرکار چل رہی ہے ایسے میں جسٹن ٹروڈو خالستانیوں کی کٹ پتلی بن چکے ہیں اور خالستانی سمرتک جگمیت سنگھ اس وقت جسٹن ٹروڈو کو جو ڈکٹیشن دے رہے ہیں ٹروڈو وہی بول رہے ہیں یا پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ٹروڈو نے سوموار کو جو کچھ بھی بولا ہے اس کے سکرپٹ خالستانیوں نے ہی لکھی ہے یہاں آپ کو یہ بتا دینا ضروری ہے کہ کناڈا میں کل دو دسملو ایک فیز دی سکھ سمودائے کے لوگ رہتے ہیں یعنی ان کی آبادی لگ بگ آٹھ لاکھ ہے ان میں سے زیادہ تر سکھ خالستان کی مخالفت کرتے ہیں خالستان کا سمرتن کرنے والوں سے دو دو ہاتھ کرتے ہیں لیکن جگمیت سنگھ جیسے کچھ خالستانی بھی ہیں جو ووٹوں کا دھروی کرنے کے لیے اور اپنے راجنیتک ہت ساتھنے کے لیے خالستان کا مددہ اٹھاتے رہتے ہیں اور اس لیے اب جسٹین ٹرودو کی کینڈا کے اخباروں میں کھول کر آلوچنا ہو رہی ہے یہاں ایک اور بات بھی اہم ہے جسٹین ٹرودو کی لبرل پارٹی کو 160 سیٹے اور 32.62 پراتیشت ووٹ ملے تھے جبکہ کنزرویٹیو پارٹی کو 119 سیٹے اور 33.74 پراتیشت ووٹ ملے تھے یعنی پاپیلر ووٹ کنزرویٹیو پارٹی کو ہی زیادہ ملے ہیں کینڈا کی نیوز ویب سائٹ نیشنل پوسٹ میں ہی ٹیری گیلوین لکھتے ہیں کی لبرل پارٹی ان خالستانیوں کے ساتھ میل ملاب کر رہی ہے جو سالوں سے اپنے کینڈیای سرکشت آشری ستھل سے بھارت میں ہنسا بھڑکا رہے تھے 18 جون کو بریٹیش کولمبیا کے سرے میں ہوئی ہردیب سنگھ نیجر کی ہتیا گینگ وار شیلی میں ہوئی ہتیا ہے یہ جو بھی کر رہے ہیں اس کا بھارت کے سکھوں سے کوئی لینہ دینا ہے ہی نہیں دراصل کینڈا کی سرکار خالستانی تتوں کے سامنے جھکی ہوئی نظر آ رہی ہے کینڈا کے اندر ہردیب سنگھ نیجر کو لے کر بھی ایک آکروش نظر آ رہا ہے کیونکہ کینڈا کے اسی اکبار میں یہ بھی سوال اٹھایا گیا ہے کہ ہردیب سنگھ نیجر آخر کینڈا کا ناغر کیسے بن گیا یہ بڑا سوال اگر بات کریں ہردیب سنگھ نیجر کی تو اس کی عمر 45 سال ہے اور 2021 میں پنجاب میں اس پر ہتیا کا ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا 2022 میں NIA نے جانچ کی اور چارشیر دائل کی جس میں اسے آروپی بنایا گیا اس لیے ہندوستان کی سرکار لگاتار نیجر پر کاروائی کرنے کی کناڑا سے مانگ بھی کر رہی تھی اب وہ تسویری بھی سبکر سامنے آ چکی ہیں کہ ہردیب سنگھ نیجر ایک 47 لے کر فائرن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ تسویر آپ نے دیکھی اب دیکھی کأیسے کاندا کی ودیش منتری ایسے آتانگ باتی تکفون کی پیاروی میں بيان جاری کر رہی ہے دیل moment جو نیجر جنگر اینجر کی پیاری نیجر آخر ہے نیجر میرے پیارے نیجر آخر پر سوال نیجران کی منتر 2. جن میرے گر ویڈیوز سبید ، پر متعلقای برای از جنیدкра کنگو کنگوش کنگوشتیہ ویرے نے اس سوارتين کو نمون ہوگا ندفع در از دون مناموردھا ، ویرے گر کا ما قلوب برای طرح دینجور ویقی بدل شکریتی تصوری اماراً جنگوشتہ بکر قسمتی تعلقای به جنگوشتر پر سیمون در اینجورتی تابید موسیقی 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 موسیقی